یہ ہمارے ہی گھر میں بیش آیا میرے پیدا ہونے سے پہلے دادا تو امبالا سے آئے تھے لہور پھر یہ لوگ چلے گئے تھے بنگلہ دیش اس وقت تو وہ پاکستان تھا وہ مشرقی پاکستان اور یہ مغربی پاکستان وہاں پہ ایک فیکٹری بھی تھی کاروبار بھی تھا ڈھاکہ میں نواپور روٹ پہ دکان تھی اور وہیں ایک فیکٹری بھی تھی اسی بنگلہ دیش موجودہ میں تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ جی ایک بنگلی امام صاحب تھے جو وہاں نماز پڑھانے آتے تھے اور برسوں آتے رہے شاید بارہ سال بتایا کافی عرصہ آتے رہے آتے رہے جب یہ حالات خراب ہوئے نا تو کیا بنا ایک وقت باتچیت ہوئی تو ان بنگلی امام صاحب نے یہ جواب دیا کسی سوال کا جواب یہ دیا کہ تمہارے ساتھ ہمارے ایمان کا رشتہ ہے اور ہندو کے ساتھ ہمارے خون کا رشتہ ہے یعنی خون کو ہم مقدم کر دیں گے تو جب اختلافات کو حدود میں نہ رکھا جائے تو جو بیرونی سازشی لوگ ہوتے ہیں ملک کے دشمن بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت تو وہ پھر ایسی ہوا پھیلا دیتے ہیں میڈیا کے اوپر اور دوسرے حالات کے اندر ایسی فضا بنا دیتے ہیں کہ اچھا خاصا مسلمان بھی راستے سے ہٹک جاتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے